آج دیکھئے ہم اخبار سے کچھ پڑھنے کی کوشش کریں گے یہ ایک اخبار کی کٹنگ ہے یہ ایک اخبار کا ایڈویٹیزمنٹ ہے اسے ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھئے لکھا ہوا ہے یہ چراغ جیسے لمحے یوں ہی رائے گاں نہ جائیں کوئی خواب دیکھ ڈالو کوئی انقلاب لاؤ یہ چراغ جیسے لمحے یوں ہی رائے گاں نہ جائیں کوئی خواب دیکھ ڈالو کوئی انقلاب لاؤ اب یہ دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے یہ آپ اس کے نیچے دو بندیاں دو اردو میں جیسے نکتے کہتے ہیں دو نکتے دیکھ رہے ہیں یہ دو بندیاں یا یہ دو نکتے جہاں بھی آپ کو نیچے دکھائی رہے ہیں تو سمجھ لیجئے یہ یہ کے نکتے ہیں تو یہ اور ہے یہ اور ہے یہ دو اکشنوں سے ملکے بنایا ہے یہ پھر چراغ دیکھیں اس میں نیچے تین بندیاں ہیں یہ چے ہے چے رے علیہ وین چراغ اس میں کون کون سے حروف ہیں پہچاننے کو گشش کیجئے جیم یہ سین اور بڑی یہ جیسے لمحے اس میں کون کون سے حروف ہیں لام مین حے اور بڑی یہ لمحے اب اس میں دیکھیں کون کون سے حروف ہیں یہ واو اور نون کونہ یوں ہے اور چھوٹی یہ ہی رے علف حمزہ یہ گاف علف اور نون کونہ رائے گاں نون اور ہے نہ جائیں جیم علف حمزہ چھوٹی یہ اور نون کونہ جائیں کوئی کاف واو حمزہ چھوٹی یہ کوئی خواب خی واو علف بے یہ خی واو علف بے ویسے تو خواب ہے لیکن اسے بہت سارے لوگ خواب بھی بولتے ہیں یعنی خی کے بعد جب واو آتا ہے تو بہت سارے حروف میں بہت سارے ورڈس میں وہ واو سائلنٹ ہوتا ہے اسے ہم خواب بھی بولتے ہیں اور خواب بھی بولتے ہیں دال یہ کاف اور دوچشمیہ دیکھ کاف اور دوچشمیہ مل کے خواب کا سامن بنتا ہے دال یہ کاف دوچشمیہ دیکھ ڈال علف لام واو ڈالو کوئی کاف واو حمزہ چھوٹی ہے کوئی انقلاب علف نون قاف لام علف بے انقلاب لاؤ لام حمزہ اور واو لاؤ یہ چراغ جیسے لمحے یوں ہی رائے گا نہ جائیں کوئی خواب دیکھ ڈالو کوئی انقلاب لاؤ اب دیکھئے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے چھوٹا چھوٹا یہ دیکھیں اسے تھوڑا اور پاس سے دیکھتے ہیں بیچے لکھا ہوا ہے عوض کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیجئے کہ میل ملاب کے اسی بیش قیمت اساسے پر ملک کی طرف کی منحصر ہے دیکھیں عوض علف باؤ ڈال دوچشمی ہے عوض اب اس میں دیکھیں علف کے بعد کوئی لیٹر اس سے نہیں ملتا ہے اس لئے واو الگ لکھا ہوا ہے واو کے بعد بھی کوئی لیٹر اس سے نہیں ملتا ہے اس لئے دال الگ لکھا ہوا ہے دال کے بعد بھی کوئی لیٹر اس سے نہیں ملتا ہے اس لئے دوچشمی ہے الگ لکھا ہوا ہے عوض کی کاف اور چھوٹیے کی گنگا جمنی گاف نون گاف علف گنگا جیم میم نون چھوٹیے جمنی تہذیب تے ہے زال یہ بے تہزیب کو کاف واؤ کو فروغ فے رے واؤ غین فروغ دیجئے دال یہ جیم بڑیئے دیجئے کہ کاف اور چھوٹی کاف اور ہے کہ میل میم یہ لام میل ملاب میم لام الف بے ملاب کہ کاف اور بڑیئے کہ اسی الف سین یہ اسی بیش قیمت بے یہ شین بیش کاف یہ میم تے قیمت اساسے الف سے الف سے ہے اساسے پر پے رے پر ملک میم لام کاف ملک کی کاف چھوٹی ہے کی ترقی تے رے کاف یہ ترقی دیکھیں یہاں کاف کا ساؤن دو بار نکل رہا ہے اس کے لئے ہم اردو میں تشدید کا استعمال کرتے ہیں لیکن لکھنے میں زیادہ تر ہم زیر زبر پیش تشدید وغیرہ استعمال نہیں کرتے ہیں اس لئے یہاں پر تشدید نہیں لکھی ہوئی ہے لیکن یہ تشدید ہے منحصر میم نون ہے سواد رے منحصر ہے ہے اور بڑیئے ہے اب پورا جملہ پھر سے پڑھیں گے عوض کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیجئے کہ میل ملاب کے اسی بیش قیمت اساسے پر ملک کی ترقی منحصر ہے اب دیکھیں یہ تو تھا پرنٹنگ میں اب اگر یہ ہینڈ رائٹنگ میں ہوگا کیونکہ بہت سے سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پرنٹنگ میں ہے اس طرح ہم نہیں لکھ سکتے اس طرح لکھا بھی نہیں جا سکتا اب ہینڈ رائٹنگ میں اور پرنٹنگ میں فرق ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ ہینڈ رائٹنگ میں کیسے لکھا ہوگا اب یہ دیکھئے یہ چراغ جیسے لمحے یہ چراغ جیسے لمحے یوں ہی رائے گاں نہ جائیں یوں ہی رائے گاں نہ جائیں کوئی خواب دیکھ ڈالو کوئی ان علاب لاؤ عوض کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیجئے کہ میل ملاب کے اسی بیش قیمت اساسے پر ملک کی ترقی منحصر ہے اب کی اساسے جو لکھا ہوا ہے گلتی سے سے اور ہے جہاں لکھا ہوا ہے اس پر دو ہی نکتے ہیں تو یہ تے ہو گئے اساسے جبکہ تین نکتے اس پر ہونا چاہیے یہ گلتی سے دو ہی رائے گئے ہیں اسے تین ہی مانگئے گا ورنہ یہ اساسے پڑھا جائے گا اساسے پر ملک کی ترقی منحصر ہے اب ہم پھر ایک بار پرنٹ میں پڑھتے ہیں یہ چراغ جیسے لمحے یوں ہی رائے گا نہ جائیں کوئی خواب دیکھ ڈالو کوئی انقلاب لاؤ عوت کی گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیجئے کومہ کہ میل ملاب کے اسی بیش قیمت اساسے پر ملک کی ترقی منحصر ہے